السلام علیکم دوستو میں ہوں نویل احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے سمائنے کرام جب سے پاکستان اور انڈیا سے انگریز گئے ہیں تب سے لے کر آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان زہر آلود جذبات رہے ہیں دونوں ممالک کبھی کشمیر تو کبھی دریائی پانی کے مسائل کا بہانہ بنا کر برسرے پیکار رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان پانچ بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں کروڑوں معصوم افراد مارے گئے لیکن آخر میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا نہ انڈیا کو اور نہ پاکستان کو معاملات وہی پر کھڑے ہیں جہاں سے انگریز چھوڑ کر گئے تھے پاکستان اور انڈیا کے سائنستان سالوں سے اس دوڑ میں ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں چاہے وہ میزائلوں کی دوڑ ہو یا افرادی قوت کی دونوں ممالک یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر لیں آپ سب جانتے ہیں کہ دونوں ممالک جہری خطرناک جہری ہتھیاروں سے لیس ہیں کوئی ایک ملک کوئی نئی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے تو دوسرے ملک میں پریشانی اور فکر کی لہر دوڑ جاتی ہے عربوں خربوں کی سرمایہ کاری سے جہری ہتھیار تیار کرنے پڑتے ہیں جن پر سالوں کا وقت درکار ہوتا ہے پہرحال میں آج آپ کو پاکستان کے اجاد کردہ میزائل ابابیل بللسٹک میزائل کے بارے میں آگاہ کروں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو دوستو ابابیل میں زائل جنوری دو ہزار سترہ کو اجاد کیا گیا اجاد تو خیر کافی عرصہ سے یہ ہو چکا تھا لیکن اس کا جو بقائدہ تجربہ ہے وہ جنوری دو ہزار سترہ کو کیا گیا ابابیل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ عام میزائلوں سے لے کر نیوکلئر میزائلز بھی سپورٹ کر سکتا ہے اس میں انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکل ٹکنالوجی فٹ کی گئی ہے جس میں کئی میزائل بیق وقت فٹ کیے جا سکتے ہیں اس کو ایم آئی آر وی ٹکنالوجی بھی کہا جاتا ہے اس ٹکنالوجی کے مطابق یہ میزائل ایک گاڑی کی طرح کام کرتا ہے ہوائی گاڑی کی طرح ایک جہاز کی طرح کام کرتا ہے جس میں پانچ سے زیادہ جو میزائل ہیں چھوٹے چھوٹے سمارٹ میزائل فٹ کیے جا سکتے ہیں اس کی رینج بائی سو کلومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی فیصد انڈیا کے علاقہ جاد پاکستان کی رینج میں ہیں کہ پاکستان فل ایکو ریسی کے ساتھ ان علاقوں پر حملہ کر سکتا ہے دراصل یہ میزائل بنانے کا مقصد ایشیا میں بیلیسٹک میزائل ڈیفینس کے محول کی موجود کی ہے جس کے تحت انڈیا نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت خطرناک میزائل تیار کیے تھے جن میں پریتھوی اور ایشون بی ایم ڈی میزائل سسٹم بہت مشہور ہیں لیکن پاکستان کے اس میزائل کے بعد انڈیا کے ان میزائلوں کی وقت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے جس وجہ سے انڈین بہت پریشان ہیں پاکستان ساتھویں ملک ہیں جس نے اس ٹکنالوجی کو اپنے میزائل میں استعمال کیا ہے باقی ممالک میں روس، امریکہ، فرانس، چین، انگلینڈ اور انڈیا شامل ہیں لیکن پاکستان اور باقی ممالک کے میزائل میں فرق یہ ہے کہ اس میں چھے میزائل سے زائد نیوکلئر میزائل شامل کیے جا سکتے ہیں جو کہ ایک گاڑی کی طرح کام کرتے ہیں یعنی اس کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انڈیا کے پاس ایک ایسی ٹکنالوجی جو ہے وہ پچھلے سال انہوں نے ایجاد کی جس کے مطابق پاکستان جب بھی کوئی میزائل انڈیا پر فائر کرے گا تو اس ٹکنالوجی کے تحت اس میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا یا اس کو ریورس کر دیا جائے گا یعنی وہ میزائل دوبارہ پاکستان کی تنصیبات کی طرف جا کر پاکستان کی تنصیبات کو ہی تباہ کرے گا وہ انڈیا کی طرف نہیں آئے گا تو جس وجہ سے پاکستانی کافی حد تک پریشان رہے کچھ سالوں تک اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر ابابیل کے ایک میزائل کو روک بھی لیا جائے تو جو باقی پانچ میزائل ہوں گے وہ اپنے حدف یعنی ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے بائیس سو کلومیٹر کی رینج رکھنے والا ابابیل میزائل اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی رینج بائیس سو کلومیٹر ہے اس کی مار کرنے کی صلاحیت بہت ہی آلہ ہے یعنی اس کا نشانہ بہت ہی کمال ہے اس سے پہلے بھی جنوری کے شروع میں ایک سب میرین میں فٹ کیا جانے والا بابر تھری میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا جو سات سو کلومیٹر تک کی مار کر سکتا ہے جو سمندر کے اندر سے بھی حملہ کر سکتا ہے اور سزائی حملہ بھی کر سکتا ہے ابابیل میزائل میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ دشمن علاقے کے راڈار پر شو نہیں ہو سکتا یعنی یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر حملہ کر سکتا ہے نیچی پرواز بھی کر سکتا ہے اور بلند ترین پرواز بھی کر سکتا ہے ابابیل میزائل پاکستان آرمی کی زر نگرانی تیار کیا گیا ہے جس کے بعد سے انڈیا کے دفاع کو بہت خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور انڈیا نے یہ بھی الزامات آئیت کیے ہیں کہ پاکستان نے یہ میزائل امریکہ کے ٹکنالوجی میں رد و بدل کر کے اجاد کیا ہے یعنی یہ پاکستان کی اپنی اجاد نہیں ہے بلکہ امریکہ کے میزائل کے فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی سائنستانوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں لیکن جو بھی ہے اب اتنا معلوم ہے کہ پاکستان پر دشمن حملہ کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ ضرور سوچے گا اور اب کم از کم دس سال تک پاکستان کے خلاف کوئی دشمن بھی کارروائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو دوستو ویڈیو کو اس بات کے ساتھ ہم انڈ کرتے ہیں کہ کاش دونوں ممالک کی یہ ہتھیاروں کی جوہری ہتھیاروں کی بلکہ انتہائی خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ ختم ہو جائے کاش دونوں ممالک میں دوستی ہو جائے مجھے معلوم ہے کہ دونوں ممالک کے مداحق میں بڑا فرق ہے سوچ میں بڑا فرق ہے کلچر میں کافی زیادہ فرق ہے لیکن پھر بھی ہم اس خطے پر امن تو لا سکتے ہیں کوئی درمیانی راستہ تو ہوگا جس سے کشمیری مسائل بھی حل ہو جائیں اور پانے کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور باقی جو ہمارے دلوں میں قدورتیں دونوں ممالک کے افراد میں موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں کیونکہ اگر پاکستان اور اڈیا ان ہتھیاروں پر غور کرنے کی بجائے اپنے ملک کے مسائل کو ختم کرنے میں وہ وقت اور سرمایہ صرف کرتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم یورپ سے پچاس سال آگے ہوتے لیکن افسوس کہ انگریز ہم میں ایسی زہر آلود فضا چھوڑ گیا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان آج تک سلا نہیں ہو سکی نام نہاد مذاکرات ہو جاتے ہیں لیکن دس دن بعد پھر دوبارہ لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک ملک میں کوئی بم یا کوئی میزائل بنتا ہے تو دوسرے ملک میں اس کام کو تیز کر دیا جاتا ہے اور دوسرا ملک بھی اس کے برابر آ جاتا ہے اکاش کہ یہ برابری ملک کی ترقی میں ہوتی نہ کہ جہری ہتھیاروں میں اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ